السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو یہ خبر ہے ہمارچن سے خبر بتانے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا میرے پیارے عزیز دوستو کیا آپ بھی اپنے گھر کا خرچ کپڑا کی پھیری کر کے کرتے ہیں کیا آپ بھی اپنے گھر کا خرچ کیا سبجی یا کوئی اور چیز کی پھیری کر کے گاؤں میں محلے میں گلیوں میں چوراہوں پر گھوم کر آپ اس سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں اگر آپ اس چیزوں سے ان پھیری سے آپ اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں تو آپ کو پرمیشن لے لینا چاہیے آپ کو اپنا ایڈی کارٹ بنوا لینا چاہیے آپ کو اپنا پروپ لے کر چلنا چاہیے اگر آپ پھیری کرنے جائیں گے تو آپ سرکار سے اور آپ اپنے جلے سے آپ اپنے پردھان سے سب سے پرمیشن لے کر تب آپ کپڑے کی پھیری کر سکتے ہیں میرے پیر آئے دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ویڈیو بھی ایسے سے چھچوندر لوگ پڑھے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں دیکھو دوستو یہ لڑکا تھیری بڑا یہ کپڑے یہ سب لے کے یو پی بارہ اے زڑ تریس چھاسٹھ لکی بائک پہ یہ دونوں سیٹ کرے لگا کے یہ اس کا دھارکار اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جو ہے وہ پرمیشن ہے اس ان دورہ ٹھانے کے نہ ہی ہمارے گاؤں کے پردھان کی کسی کاغلی پرمیشن نہیں صرف اے کیا دھارکار لے چلا ہیے اس کو میں نے روکا یہاں پہ ابھی کہ اپنی پرمیشن دکھا یہ دکھا تو اس کے اس کسی طرح کا کوئی چیز نہیں نکلی یہ ڈاکٹر کس کی لکھے ہوئے گاڑی لیا ہے جی کس کی ہے یہ ڈاکٹر آٹھ آیا ہے کیوں تنہیں اب تک کیا عمر ہے تیرے تیرے جنوگین کا بات ہے تیرے جنوگین کا بات ہے میں جنوگین نہیں مناتا پھٹر تیرا کا بات ہے 20 تنبر 20 تنبر کو کتنی عمر ہے تیرے 8 سال کا ہے اس کو اپنے پتا ہے کہ میرے جنوگین کا بات ہے اور تیرے کو یہ نہیں پتا ہے کہ تیرے جنوگین کا بات ہے اس پر کیا لکھا تیرے جنوگین کا بات ہے کیا لکھا ہے اس پر عمر کیا لکھی ہے اس پر پہلے مینہ پہلے تاریل دو آزاد چین لکھا ہے ہاں تر کا پڑی عمر کا نہیں بتا نہیں اس میں تھوڑے چی کم لکھے لیکن میرے عمر جو آپ اپنے حساس سے باتا ہوں 200 سال ہو رہی ہے 200 سال 26 کتنے ہوئے 14 17 سال ہوئے دیکھو دوستو کاغج پہ اس کی عمر ہے 17 سال اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری سال ہو نہیں 200 سال 20 سال عمر ہو نہیں نہ اس کے پاس کوئی ادھار کا اس کو بولتے کوئی کاغج ہے نہ کوئی پرمیشن ہے نہ ٹھانے کی پرمیشن ہے آپ کے بھی آس پاس کوئی اس طریقے کے فیری والے آئیں ان کو روکو اور ٹھوکو اور جورت پڑے تو ٹھوکو یہ لوگ مست پہ یہ لے کے آتے ہیں لوکل دکانداروں کو اس کا نقصان ہے ہمارے لوگ قرائے دے رہے ہیں جی ایسٹی دے رہے ہیں اپنا ملے خرچ رہے ہیں اس کے باوجود بھی بھی ان کا سمان نہیں بک پاتا ہے اور ہمارے لوگ سستے کی یاد میں یہ سب سمان لے کے ان کی کوئی بھی ان کے پاس کسی طریقے کا کوئی کاغج نہیں ہے کہ یہاں ہیماچل کے ان دورہ کسوہ میں آ کے جو ہے یہ اپنا فیری کا کام کر سکتے ہیں رہنے والا یہ کہاں گا دوں یوپی یوپی کون سے گا مجفر نبر کا ہے اور ابھی کہاں روکے ہو تم لوگ مکیریاں 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 یہاں سے کتنا گھنٹے کا راستہ ہے کون گھنٹے کون گھنٹے کے راستے سے دور یہاں پہ یہاں پہ یہ مال بیشنے آیا ہے آدھی دوپیر کو سپیکر جوڑ سے لگایا ہوا تھا تو آس پاس ان کو نہ فٹکنے دو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے ایسے سے چھچندر لوگ پڑے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو ذرا اس عقل کے اندے کو کوئی سمجھائے کہ اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے اپنے گھر کا خرچ کر رہا ہے یا اپنے گھر کا خرچ چلا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے ارے میرے بھائی ان جیسے لوگوں کو کوئی سمجھائے یہ خالی ہیماچل کو بدنام کرنے پہ تلے ہیں کیونکہ ہیماچل ایسی جگہ ہے جہاں پر کافی دور و دراز کے لوگ اپنا کام کرنے کیلئے جاتے ہیں اپنا کاروبار کرنے کیلئے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں یہ ہیماچل کے پاس کا کوئی گاؤں ہے وہاں کی یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی مگر میں نے اس لیے اس ویڈیو کو ڈالا تاکہ اس ویڈیو کو آپ سنیں اور ایسے لوگوں سے خبردار رہیں جو آپ کو اس طریقے سے ٹورچر کرے یا آپ کو پریشان کرے تو اسے کٹھوڑ جواب دیں یا تو پولیس کے ذریعے اس کے اوپر کاربائی کریں میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں ادلی ویڈیو جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ